مجھے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹ ملک ندیم شاہد ستاروں کی محفیل پروگرم کے ساتھ ایف ایم فور کی ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو ٹیلنٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں پاکستان ہو یا گجنہ والا کا شہر ہو گجنہ والا کی شہر کی اگر بات کی جائے تو گجنہ والا میں بے شمار آہ آرٹسٹ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے فن کا لوہہ بنوایا اس میں بہت سے ٹاپکس ہیں بہت سے شعبے ہیں جہاں پہ ہر مقام پہ ہر آرٹسٹ نے اپنا مقام بنایا میری مراد آہ نیو ٹیلنٹ کی حوال سے ہے جیسے کہ ہمارے گشنہ والا میں ٹک ٹاک سٹار بہت سے ہوئے ہیں جب سے سب سے پہلے جب ٹک ٹاک سٹار کا آگاز ہوا تو وہاں بے پی کے رانمرید کا نام یہ بغیر کوئی نہیں رہ سکتا سب سے پہلے انہوں نے آگاز کیا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں بھی حاجی صاحب ہیں انہوں نے وہ ان کا نام پیدا ہوا کافی زیادہ اس کے بعد پاربٹ ہیں اندر بے شالم ہے زہد بیلوان ہے اسی طرح بہت سے آٹسٹوں نے جو ٹک ٹاک سٹار میں اپنا نام پیدا کیا اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو نیو ٹیلنٹس موجود ہیں وہ بھی کسی طرف کے مداز نہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا ٹک ٹاک سٹار میں اپنا ایک منفرد کام بنا رہے ہیں جیسے کہ ہر آٹسٹ جو اپنا ایک منفرد تیوری لے کر چلتا ہے اپنا ہر پروپک کو نیو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ ان سے بھی بلاکات کریں گے میری مراد آج کے خوبصورت اور بڑے ہی ورسٹائل اور بہت ہی مہجے ہوئے آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے اپنا مقاب بنانے کے اپنے منزل کو چاری رکھے ہوئے ہیں میری مراد آج کے خوبصورت اور ورسٹائل ادھکار حمزہ تاریخ جی ہے اسلام علیکم حمزہ تاریخ کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں والم اسلام میں ٹک ٹاک آپ سنے اور کیسے دویت آپ کے ٹک ہے اللہ کا شکر تینکیو سو مچ آپ نے ایف ایم فور کے نیوز میں آپ آئی ہمارے عدمت کو موقع دیا تینکیو پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے ایف ایم فور کے میں مدعو کیا اور آپ نے ستاروں کی خوج میں جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے دیکھیں جی ہمارے پروگرام آپ کا نیم بھی جو ہے نا وہ ستاروں کی محفل ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے میں نیو ٹیلنٹ ستاریں کوئی بھی ہو ہمارے کام ہے آرٹسٹوں کو سپورٹ کا نیٹ پرموٹ کرنا اور ہمارے اس پروگرام کا نام بھی ستاروں کی محفل ہے اور محفل میں ظاہر بات ہر چاند ہر ستارہ نیا ہوتا ہے تو آج آپ ہمارے ستار جو موجود ہیں نیو ٹیلنٹ کے ہمارے اس مہاباد کرنا چاہوں گا آپ سے اچھا آپ نے یہ آغاز کیا کم کیا کیسے کیا اور یہ ٹک ٹول بننے کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہو اچھا یہ کہانی بڑی ایک عجیب سی تریجری شروع ہوتی ہے میری اصل میں میں نائن کلاس میں میں سٹڈی کرتا تھا تو ہمارے سکول میں جو ہے وہ ایک فن فیر تھا جس کے پر کافی سٹال لگ رہے تھے تو میں نے فاتح سے کہا کہ میں نے چوڑیوں کا سٹال لگانا ہے بہت وہ ضد میں آگے کہ چوڑیوں کا سٹال نہیں لگانا تو پھر میں ضد میں آگے ان سے کہا کہ میں پھر ڈانس کر لوں گا تو انہیں کہا ٹھیک ہے ڈانس کر لو لیکن چوڑیوں کا سٹال نہیں لگانا تو اب اس اس ٹائم ڈانس کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہے کبھی کیا تھا تو پھر ویڈیوز وغیرہ دیکھیں اور ایک سپیشل سا ڈانس تیار کیا جب میں سٹیج کی اوپر چڑھا اور میں نے ڈانس کیا اور اس کے بعد جب میں نے کراؤڈ کی محبت دیکھی اور کراؤڈ کا جو شور دیکھا اس سے پھر میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں نے اب اس ڈانس کی فیلڈ کے اندر آکے جانا ہے جو کراؤڈ سکول کے اندر تھا کراؤڈ سکول کے اندر ہی تھا فنکشن تھا فیر ویڈیوز فیر ویڈیوز تھی ہماری سکول جی تو وہاں بھی کافی زیادہ کراؤڈ تھا تو ان کی پھر ان کا شور اور ان کے جو جذبات اور ان کے جو محبت تھی جو اپریشیٹ کیا اس نے مجھے اس فیلڈ کے اندر آگے جانے کا موقع دیا تو آپ نے پھر میرے آنے کا موقع ہے کہ آر دیکھیں ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے ٹک ٹک ٹاک ٹار ہے جی میرا کانٹنٹ ہے ڈانس کا اصل میں پاکستان میں ڈانس کو اتنا پرموٹ نہیں کی جاتا ڈانس کو کافی پوری چیز سمجھا جاتا ہے تو اسی چیز کو لیتے ہوئے برا تو نہیں سمجھا جاتا تھا آرٹ ہوتا ہے آرٹ ہوتا ہے لیکن کافی اسلامی پوائنٹ آفیس دیکھے جائے تو ڈانس کو ایک الگ رنگ دیا جاتا ہے تو باقی کانٹنٹس بہت سارے کانٹنٹ تھے ٹک ٹک پر آرٹ چل بھی تھے کافی مشہور بھی تھے لیکن میں نے ایک الگ چیز کانٹنٹ شروع کرنا تھا جس کے ویسے میں نے ڈانس کو جو ہے نا وہ اس ٹک ٹاک پر اب میں نے اپنی ایڈی بنائی اس پر ڈانس اپلوڈ کرنا شروع کر دیا جی جی تو آپ نے جو اپنی ٹک ٹاک آئیڈی بنائی ہے وہ کس نیم سے ہے اور آپ کا نام حمزہ تارک ہے اور آئیڈی بھی اپنی اسی نام سے بنائی ہے یہ کیا اس میں یہ بچھو والا جو آپ کا سٹار جو ہے اس کو کیوں جوان کیا آپ نے اس کا نام کیوں نے چوز کیا سٹارٹنگ پر میرا نام آئیڈی سے بھی وہ میرے حمزہ اوریجنل نام سے تھی بٹ ٹائم گزرتے ساتھ ساتھ جو جو میں منفرد نام چاہ رہا تھا تو سکورپیو چونکہ میرا سٹار آم اکتوبر کی میری گیٹ آف بڑھ ہے تو میرا جو سٹار آم وہ سکورپیو ہے تو پھر اس کے ساتھ میں نے سکورپیو بوئی کے نام سے جو ہے نا وہ آئیڈی بنائی دنگتا نہیں ہمار دے نہیں نہیں اللہ مار دے کیونکہ آپ کا جو شوق ہے نا آپ بھی بتا رہے کہ آپ جو نا ڈانسنگ کے حوالے سے تو جو ڈانس جو آپ نے کسی سے سیکھا ہے کسی سے متاثر ہوئے یا خدادہ صلاحیت تھی ابھی جب سٹارٹنگ میں میں نے سٹارٹ کیا تھا میں ویڈیوز دیکھ کے ڈانس کرتا تھا سیکھتا تھا آہستہ آہستہ جب مجھے خود سمجھ آگے کس طرح سٹیپ بنانے ہر گانے کے اوپر ہر لفظ کے اوپر اب جو ہے وہ جتنے بھی ڈانس میں اپلوڈ کرتا ہوں میری آن کیوریگرافی کے اوپر ہوتے ہیں یہ کہ خود آپ کی بناتا ہے کسی سے سیکھا نہیں ہے جو آپ نے سٹارٹ یہ کیا آپ نے یہ کیسے کیا تجسس کیسے پیدا ہوگا جب فرس ٹائم میں نے ڈانس کیا تو اس کے بعد میں نے جب ڈانسنگ ویڈیو دینے شروع کی تو میں نے سرچ کیا کہ پوپلس ڈانسٹر کون سے ہیں انڈا ورڈ کے تو سب سے پہلے میرے سامنے نام آیا مائیکل جیکسن کا تو جب ان کا میں نے سٹائل دیکھا اور ان کی جو کراؤڈ دیکھی ان کی کراؤڈ سب سے زیادہ مجھے بتاثر کرتی ہے تو ان کی جب کراؤڈ دیکھی تو میں ان کا بگ ہارٹ فین ہو گیا مائیکل جیکسن کا اس کے بعد اس سے نام نمبر پہ آجاتی ہے پڑھو دیوہ جو انڈیا کے جانسر ہیں اب ان دو ان دون کی اکسی مجھے زیادہ بسند آئی تھی کہ ان دون نے کسی سے سیکھا نہیں تھا مطلب کہ ان کا اپنا ہی سٹائل تھا ان کی اوم کیورگرافی تھی تو ان سے میں متاثر ہو گئے پھر میں نے اپنی کیورگرافی پھر میں نے اپنا ڈانسنگ سٹائل بنایا پھر اس کی ویڈیوز بنا کر میں نے اپلوڈ کرنا شروع کر لیکن دیکھیں میری نظر میں استاد تو استاد ہوتا ہے کسی کوئی پروفیشنل جو اپنا ایک استاد پر کر لے جائیں کچھ خدادہ صلائیت خدادہ صلائیت کے پیچھے بھی ایک پان ہوتا ہے آٹ ہوتا ہے کیونکہ کسی سے دیکھی چیز ہے تو پھر آگے وہ اس کو شروع کرتے ہیں آپ نے کس کو دیکھا مائیکل جیکسن کو دیکھ کر آپ نے کیا مائیکل جیکسن کو دیکھا پربو دیوہ کو دیکھا اور آج کل ایک اپری ٹرنڈنگ پر ڈانسر ہے آزل خان نام ہے انڈیا کے ہیں وہ آج کل کبھی اگر میں کہیں پھنس جاؤں تو پھر میں ان سے رابطہ کر کے یہاں کی ویڈیوز دیکھ کے میں اپنا ڈانسو ہواگے بارے میں ان سے بھی رابطہ ہے مائیکل جیکسن ہوتا تو پھر آپ ان سے بھی رابطہ کریں نہیں ان سے تو مشکل ہو جاتی ہے لیکن آدل خان سے رابطہ کرنا مشکل تو کوئی نہیں ہوتا جی منزل حاصل کرنے تو مقام آسل کرنے میں یہ بھی ہے مہت اچھی بات ہے جی اچھے دونوں آرٹسٹوں کو جو مائیکل جیکسن کو اچھا آپ جو ڈانس کرتے ہیں آپ کا جو ٹک 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 ٹر آئی ڈی بنی آپ کی بچھوں کے نام سے تو اس میں جو آپ ڈانس پلے کر رہے ہیں وہ ٹیپکلی وہی سٹائلیز کا نہیں ٹیپکلی وہی سٹائلیز کا اس سے میں نے آئیڈیا لیا کہ آپ خود بھی ڈانس بنا سکتے ہیں سٹیپ بنا سکتے ہیں ڈانس کا نیو سٹائل جنرریٹ کر سکتے ہیں تو اس سے میں نے آئیڈیا لیا اور آج کل جو میں ڈانس میرے ڈانس کی اوپر ہوتا ہے وہ لیڈیکل سٹائل ہوتا ہے ڈرماتک سٹائل ہوتا ہے ان دونوں سٹائل کی اوپر میں ڈانس ویڈیوز بناتا ہوں تو اب تک کتنی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر چکے ہیں کتنا آپ کو رسپونس پل چکے ہیں ویڈیوز تو میری کافی زیادہ ہیں مجھے کاؤنٹ میں نہیں ہے کہ میں نے کتنی بنائی ہیں برسپونس اس پر ابھی لو ہی چل رہا ہے جو آپ کے گئے اور کسی شعبہ سے بھی مسلک ہے جو اور اپکی ایکسے ایکٹیوٹیس ہیں جس میں آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا یا اپنی تفالوں سے جی جی میں سٹڈی بھی ساتھا کر رہا ہوں تو جب ٹائم ملتا ہے تو میں ڈانس کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے بھی آ رہا ہے دوسرا پاکستان میں آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ڈانس کو اتنا پروموٹ نہیں کی جاتا تو لوگ کافی پسند ہی نہیں کرتے دیکھ کے گزا جاتے ہیں لائک نہیں کرتے کچھ لوگ لائک کر دیتے ہیں پس ایسے ہی چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے آپ ساتھ ساتھ کو کچھ ابھی چھوٹی سی عمر ہے آپ بھی کام بہت سے کرنے والے ہیں آپ ایڈوکیشن کے بارے سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس سٹڈیس میں میں اس وقت یونیورسٹیو اپلا ہور سے بی بی آ آنرز کر رہا ہوں بی آنرز کر رہا ہوں بی آنرز کر رہا ہوں بی آنرز بی آنرز کر رہا ہے میرے بی آنرز کر رہا ہے واقع تcile میرے ایڈرین themselves یونیورسٹیو ہمارے اندازہی ایڈو exponentially کہ مدان دمائذا جند پس فوکس ہمارrolle کچھیں جییوں کی میرے existing اس بی آنے پہلے ہمارا کہ پچھوں گو گرے آنے پہلے تو اس پنایا یہ اپنے حبی آنرز کی نہیں اینکو اندازہی گناسب sidema بعد 처음 میں مل سنے پیشاہ میں آیا تھا کہ میں یہاں چلتا ہوں تو اس کے ویرے سے اپنی ہوبی کو نہیں افیکٹ ہونے دیتا ہوں بھی جو ہے وہ ہوبی اپنے ٹائم پر چل رہی ہے اور باقی کام جو ہے وہ پڑھائی بغیرہ بزنس بغیرہ اپنے کام پر چل رہی ہے جی مہت شکریہ ابھی آپ نے حمزہ تاریخ کی باتیں سنی اور یہ ہمارا نیو ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کا اوپر تو بھی سٹار ہے یہ بھی اور انہوں نے مایکل جیکسن کو متاثر ہو کر اور پرودیو کو فالو کر کے انہوں نے اپنا آغاز کیا اور ناظرین ابھی چھوٹا سا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایف ایم فور کے ٹی وی کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں کہ اگر آپ مستنیت خبروں بے لوگ تجزیوں غیر زنب درانہ تفسروں اور اس کے ساتھ صدمیاری تفریح علمی عدبی اور سکافتی پروگرام سے لطفاندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ایف ایم فور کے ٹی وی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمانا مت بولیے گا تاکہ آپ لطفاندوز ہوتے رہے ہمارے پروگرام سے اور ہمیں دیکھتے رہے ایف ایم فور کے ٹی وی پر تینکیو جی ویلکم بیک ٹو ایف ایم فور کے ٹی وی جنس کے آپ کے خدمت میں ایک بار بھی راضی ہے آج ہمارے ساتھ بہت ہونہار اور بڑے خوبصور بڑے سٹائل آدھاکار آدھاکار بھی کاؤں گا کیونکہ ہر کام ایک آدھاکاری ہوتی ہے آرٹ ہوتا ہے تو پھر ہی بڑھ بندکار ہمارے ساتھ آج جو ٹک ٹک سٹارز موجود ہیں حمزاد تارک ابھی اس سے کھٹی میٹھی بات ہے اور اس کے لائیف کے حوالے سے ان کے انہوں نے کہاں سے جوائن کیا کیا سے اس کو پروپوٹ کیا اپنے آپ کو اور مزید کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے آپ نے اپنے زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ٹک ٹک سٹار تو آپ ہیں عیقیشنز بھی آپ کر رہے ہیں سٹڈی بھی کر رہے ہیں اور اس میں آپ آگے کیا آپ لائننگ پر ہے آپ کو جیسے بتایا کہ میں بزنس سٹڈی کر رہا ہوں تو آگے انشاءاللہ بزنس کرنے کا ارادہ ہے اور سب سے زیادہ میرا فوکس ہے جو میرے فادر کا بزنس اب اس پر چل رہا ہے اس کو میں اپگریڈ کروں اس کو آگے آنے والے فیوچر کے اندر اس کو ویل ڈیویلپ کروں اسی بھی میں زیادہ فوکس ہے اور آگے جا کرنا بھی ہے والد صاحب سے مجھے یاد آیا اکسل لوگوں کو جب بھی کوئی خاص طور پر جو شو بیس کے حوال میں آتے ہیں یہ شو بیس کی بیٹ میں آجاتا ہے نا تو اکسل گھر میں جو بھی نیو ٹیلٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک پنکارانہ صلائیت ہوتی ہے وہ اوبر کا سامنے نہیں آتی اور سوشل میڈیا آج کل ایسا دور ہے یہاں پہ جو چھپے رست میں وہ سامنے اوبر کھر آ رہے ہیں تو اسی چھپے رست میں سے ایک آر بھی ہیں کہ اکسر گھر والوں سے ڈانٹ پڑتی ہے یہ کیوں کہا رہے ہو وہ کیوں کہا رہے ہو وہ کیوں کہا رہے ہو ہمارا ایمج کر آپ کو رمائے سے ہوگا ایمس سے ہوگا کبھی آپ کو ڈانٹ پڑی ہے جی سٹارٹنگ پہ تو کافی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے اور کافی بابندیاں بھی لگی ہیں دانٹ بنیاد رکھنے ہی اصل مہنے چیزیں جی جی وہ بہت مشکل تھا سٹارٹنگ والا ٹائم میرے لیے کیونکہ ڈانٹ مجھے اچھا لگنے لگیا تھا اور میں کرنا چاہتا تھا بہت چونکہ میرے فادر کا بیزنس ایسا ہے کہ میں اس فیلڈ میں پروپرلی جا نہیں سکتا تو پھر آہستہ ایسا ہم کو سمجھایا جا نہیں سکتا ہے کہ آپ جانے کا ارادہ خائق ہو گیا جانے کا ارادہ جانے کا ارادہ تو کافی ہے بہت میں کبھی بھی جو اس کو ایسا ہو بھی لے کے چلوں گا ہمیشہ کے لیے اس کو کبھی پروپیشنل جو ہے وہ نہیں بناوں گا ہمیشہ کے اندر تو بات کر رہا تھا کہ سٹارٹنگ پر کافی مشکلات ہوئی لیکن آہستہ ایسا جب میرے ڈانس اپنا میں نے انکریہ بیل ڈیویل کر لی ہے جب میں نے فادر کو دوبارہ دکھایا تو پھر ان کے پبندیاں آہستہ ایسا کام ہو گئی ہیں اور وہ میرا ساتھ دینے لیا ان کو بھی تجربت شوق تھا تب ہی دونوں نے یہ چیز کو چکتے جی جی ان نے کہا کہ جو ایک میند ڈانس ہے کوئی بے ہیائی والا ڈانس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن ایسا ہو بھی اس کو رکھنا ہے تو یہ ہے تو اب اب سٹارٹنگ والے ٹائم دیکھوں اور آپ کا ٹائم دیکھوں تو اب جب میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تو اپلوڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں نے فادر کو دکھاتا ہوں کیوں کو کیسی لگی پھر مدر کو دکھاتا ہوں وہ ڈان کرتے ہیں تو میں ان کو اس کو اپلوڈ کرتا ہوں ٹیک ٹوک پہ بنا نہیں کرتا جو مشکلات آئیں کیا مشکلات اس میں کوئی چھوٹا کوئی واقعہ سنائیں کیا مشکلات میں سے واقعہ یہ تھا کہ میرے قزم کی شادی تھی تو وہاں پہ مجھے کس نے ڈانس کرنے کا کہہ دیا اور اس وقت مجھے شوق بھی کافی تھا تو گھر والوں کو نہیں پتا تھا تو میں نے ڈانس کر لیا تو ادھر تو میرا فادر ہستے رہے اور مجھے دیکھتے رہے لیکن جیسے ہی میں گھر آیا کنڈی بند ہوئی اور چپل کے ساتھ میری پٹائی ہوئی وہاں پہ ڈنڈا نہیں ڈنڈا نہیں چپل کے ساتھ ہوئی کہ سید اتنی نہیں ہے ڈنڈے والی تو اس کی چپل کے ساتھ میری پٹائی ہوئی سید دیکھ کے آپ کو ڈانڈ پڑتی ہے تو سب سے زیادہ مشکل وہی تھی باقی تو ڈانڈ رپٹ تو چلتی رہی تھی اس کے بعد پہ راستہ سکتے ہیں پھر حوصلہ ملتا گیا تب باقی آپ کنٹینو کرنا چاہتے ہیں اچھے آپ نے بھی بتایا کہ شادی ویاد میں بھی انہیں کی اپنے گیدنگ میں ہی کرتے ہیں کبھی پروفیشنل بھی کیا پروفیشنل جب سے میں لاہور گئی ہم تو میرے کولیگز وغیرہ انہیں میرے ڈانس دیکھا تو میرے کولیگز وغیرہ انہیں میرے ڈانس دیکھا تو میرے کولیگز وغیرہ مجھے چھوٹی سے جو کرنا مجھے 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 چھوٹی سے جو کرنا مجھے مجھے نہیں نہیں یہ ہوتا ہے کہ اکثر شادی بھی یا جانتے ہیں جیسے آپ نے یونیورسٹی لیگرز سے بھی ہیں تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی متاثر ہو آپ کے دانس سے متاثر کافی لوگ ہوتے ہیں گلز کے زیادہ زیادہ اس کے اندر تو اس کا کافی پروبلمیں اٹھانے پڑ جاتی ہے پروبلم ایسے کہ جب جب ڈانس نہیں کیا اس سے پہلے تک کوئی جانتا نہیں ہوتا اور جیسے آپ ڈانس کر لیتے ہیں تو پھر ایک ہجوم چھوٹا سا ہجوم لڑکیوں کا آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ کافی تنگ کرتا ہے تو اس سے میں کافی ایریٹیٹ ہوتا ہوں برحال میری ڈانس کو دیکھ کے کہنا کافی گلز وغیرہ میں اٹرائٹ کرتی ہیں میرے سے بوئیس بھی ہوتی ہیں لیکن گلز کی زیادہ زیادہ ہے کہ تجھو ہجوم میں رہتے ہو بہتے ہیں لڑکیوں کو دیکھ کے زیادہ آتے ہیں وہ کیوں آپ کیوں آپ کے دانس دیکھتے ہیں اور وہ انجوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر سے جو آپ کے دانس جیسے دیکھتا ہے جب آپ دانس کر رہے ہیں تو آپ اور اچھی طرح مزید دنس آ جاتا ہے آپ کے اندر دیکھتے ہیں کسی دور میں اور ایسے میں ایک تفہہ کالج تھا ہمیں پہتے کالج تھا تو وہاں پہ مجھے دوست تھا حامل صاحب وہ ڈاکٹر بن رہے ہوگی وہ وہ مجھے سیر میں فرس ٹائمپنومہ کامرنس کالج میں پڑھتا تھا سائیکنڈ ٹائم وہ دوست تھا دوسری جگہ پہ دونوں جگہ پہلے کر کے طرح تو وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تو مجھے وہاں پہ مدل کیا میں ابھی سٹارڈ لیا تھا تو میں نے ایسے سٹیج پہ بانسری بھی جا رہا تھا ٹھیک ہے اور ادھر لڑکے کافی زیادہ ڈائی تین سو لڑکا تھا ادھر قریب میں کچھ سو ڈیٹسو بھی قریب فیمیز تھیں تو جو فرنٹ پہ فیمیز بیٹھے ہو تو میں ایسے بانسری بھی جا رہا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے دست پیدا ہوا مجھے کونفیڈنس پیدا ہوا تو کلیکنگ ہو رہی تھا تو میں بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایسے میں نے دھیان کیا لڑکوں کی طرف تو ایسے انہوں نے بہت اپی شوڑ گیا میرے اندر بہت زیادہ سلام میں اپنے کیا بات یہ اچھی مجھے بڑا اچھیمنٹ ہو یہ اندر اور یہاں سامنے لڑکیاں بیٹھے ہیں وہ دو لڑکیاں جی وہ اتنی شرارتی تھے وہ میں دونوں آکھاتوں نے ایسے ایسے کر گیا میں بہت ہی چھوڑ کے ملی ایسے تو بس ہی نے چھوڑ گیا سردیوں کا مہسم تک کہنے کا مقصد ہے کہ اکثر ایسے جوک ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ کہنے کا مقصد ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا لوس کونفیڈنس ہوا لوس کونفیڈنس کافی بار ہوگا ہے میرا ایک 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 ساتھ یونیسٹی کے اندر ہورر ایک تھا وہ تب اس میں ڈانس اور ہورر ایٹم تو میکس تھیں اس کے اندر تو اب اس کے اندر مجھے نہیں سے پتا کہ crowd کو کیا سمجھایا گیا کہ آپ crowd کو یہ بتایا کہ اس نے شوڑ نہیں کرنا کیونکہ ہورر ایٹ ہے تو اس کے بعد آپ اپریشائیڈ کیجئے گا اب وہ ہورر ایٹ میرا فرس ٹائم تھا میری زندگی کا تو اب میں وہاں پہ شوڑ کر رہا ہوں اپنا تو میں اچانک میں نے نظر ڈالی تو اب سارے چپچا بیٹھے ہیں تو میرے دل میں یہ آیا کہ شاید ان کو پسند نہیں آرہا تو میں نے اور اچھا کیا پھر دیکھا ایک نظر سے تو پھر بھی ایسا کوئی مزا نہیں تھا آرہا تو پرحال جسنا میں نے ٹرائے کیا وہ تھا میں نے سارا کمپلیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے جو clapping بجائی اس نے میری پوری performance کی کمی وہ دور کر دی تھی تو یہ ہو گیا تھا تھوڑا سین بٹ انجوئی انہوں نے پھر بھی کیا تھا اچھا اب تک آپ کے کتنے followers آئے اور کیا ہے رہا رکھتے ہیں کتنے followers ہونے چاہیے دیکھیں ابھی تک تو کام جاری ہے دیکھیں آگے کے دیکھیں ہوتا ہے کیا منزل کی طرف منزل کی طرف گامزہ کام کر رہے ہیں میں ایکشلی زارہ ٹائم میں نہیں دے پاتا سوشل میڈیا کو کبھی ایک بار ہفتے میں ایک یا کبھی ایک بار مہینے میں بھی ایک میں ویڈیو اپس پوز کرتا ہوں تو اس کے وئے سے میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ grow نہیں کر بارہ سے ہیتنا سے but in future میں خوشش کر رہا ہوں کہ میں زارہ سے زارہ followers اپنے جو ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ ابھی آپ کی پارہ بڑ سے بھی ملاقات ہوئی جی جی میرے پارہ بڑ سے پیکی رنمری سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو کیسا لگا آپ کو آپ بھی تک ٹوک سٹارٹ تھی لیکن آپ بڑے سٹارٹ کو مل کر دیکھا کیسا لگا کافی خوشی ہوئی اور ان کا اخلاق دیکھ کے مجھے کافی اچھا لگا حالکہ وہ بھی تک ٹوک سٹارٹ ہے بلکل بھی قرار نہیں ہے کافی اچھی طرح سے ملے ہیں کیسے آپ سے ان کے اپس پالور ہیں کوئی قرار نہیں ہے، بڑے اچھی طریقے سے مجھ سے ملے ہیں کھانے شانے کے بھی عفق کرائی تھی انہوں نے باہر کی ویڈیوز میرے ساتھ بنا لیتی اتنا کوئی مجھے مشکل نہیں لگا ان کے ساتھ بات کرنا تو کافی اچھی بات پی کے رنمیر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کو دیکھے وہ بڑا مسلم سا چیرہ بنا کے تو آپ کو ترسنی آیا اس کو بیلتے ہوئے یا آپ کے انجوائی کیا اس باتوں کو میں کبھی بار کمفیوز ہو رہا تو ان سے بات کرتے ہوئے کہ میں ان سے بات کس تنداز میں کروں میں مزاق کروں ان کے ساتھ جائیں ان کو میں تھبکی دوں کے حوصلہ کریں کوئی بات نہیں بڑا کافی وہ ڈیفیکل پرسنیلیٹی ہیں ان کو جیج کرنا بڑا کافی مشکل ہے ہماری دعا ہے کہ رفاک آپ کو بھی اسی طرح شہرت دے عزت دے اور جو آپ مقام چاہتے ہیں اپنی لائف میں وہ آپ کو مقامی رنڈی کے سٹڈی کو پہلے دیکھنا ہے اور یہ شوق بات میں چرتے رہتے ہیں زدگی کے ساتھ یہ بھی ایک حصہ ہے زدگی کا سب سے پہلے اپنے ایجیشکیشنز کو فالو کیجے گا اس کو پرموٹ کیجے گا اور اپنے والد ان کرنا مروشن کیجے گا اور لاسٹ پہ آپ میں سے پوچھنے چاہوں گا اپنے ایف ایم فور کے نیو چینلز میں آپ کو یہاں پہ مدل کیا گیا آپ کو اور اپنے فینس کو اپنے چاہنے والا کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے میسیج سمپلی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز غلط یا بھری نہیں ہوتی اگر آپ کی کسی حرکت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو وہ چیز ٹھیک ہے اور اپنے حبی آپ کے جون سے بھی حبی آپ اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو اچھی طرح ٹائم دیں اور والدین کے لیے میں میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ جو بھی کرنا جارہا زندگی کے اندر اس کو وہ کرنے دیا جائے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ باغی نہ ہو جائیں آپ سے بس یہی اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر جو خدادہ صلاحیت ہوتی ہے وہ برکے سامنے آتی وہ بلکل دپ جاتا ہے وہ مومن قراب ہو جاتی وہ کسی بھی شعبے میں وہ آگے نہیں بڑھتا جو ان کے اندر کی بات ہوتی اس کو ضرور سننے چاہیے اور موقع دینا چاہیے لیکن hope was daily thank you so much آپ کا بہت شکریہ بہت خوبصور میسیج آپ نے دیا تو جی ناظرین آج ہمارے ساتھ حمزہ تارک ٹک ٹاک سٹار ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی آئی ڈی کو آپ فالو بھی کیجئے گا کمیٹس بھی کیجئے گا سبکرائبر بھی کیجئے گا اور اس کے نیو ٹیلرز کو بھر بھر انداز سے ان کو پرموٹ کیجئے گا ہاں تو جی ناظرین ہم پرورم کا اختتام کرتے ہیں ستاروں کی میں پھر ندیم شاہد پرورم کے ساتھ آج ہمارے ساتھ حمزہ تارک موجود تھے نیکس نئے پرورم میں نئے آرٹسٹ کے ساتھ نئے جستجیو کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ نئے والوالے انداز کے ساتھ اور نیو ٹیلرنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے حمزہ تارک کو اور ندیم شاہد کو اللہ حافظ